بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایگریگیٹ ڈیمنڈ ایگریگیٹ سپلائے کا موڈل بیلڈ کر رہے ہیں اور اس موڈل کو بیلڈ کرنے کے لیے ہمیں پہلے ایگریگیٹ ڈیمنڈ کو ڈیٹامن کرنا ہے اور ایگریگیٹ ڈیمنڈ کا کروڈ ڈیرائیو کرنا ہے لیکن اس کو ڈیرائیو کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں ضروری ہیں جن میں ایک گوڈز مارکٹ کا اکولیبریم تھا وہ ہم نے اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیا اب ہم ایک دوسرے مارکٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں منی ہوتی ہے اب آپ کو یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ گوڈز اینڈ سرویسز جب تک بات ہو رہی تھی تو ریال مارکٹ کی بات ہو رہی تھی ریال سیکٹر کی بات ہو رہی تھی تو ریال سیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ایکچولی وہ گوڈز اینڈ سرویسز کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے جو ہم کنزیوم کرتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں یا گوڈمنٹ اس کی اوپر ایکسپینڈیچر کرتے ہیں یا فارنرز کنزیوم کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشنز تب تک نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کوئی میڈیم آف ایکسچینج نہ ہو اور وہ میڈیم آف ایکسچینج فائنینشل سیکٹر سے آتا ہے تو اس لیے اب ہم ریال سیکٹر سے نکل کے ایک اور سیکٹر کی طرف جائیں گے جو ایکچلی فائنینشل سیکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے لیکن ہم پورا فائنینشل سیکٹر نہیں ہمارا فوکس ہوگا مانیٹری پالیسی کرو کی اوپر جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایگریگیٹ ڈیمینڈ کو جب اس کا کرو ڈیرائیو کریں گے تو اس میں آئیس کرو کے ساتھ ہمیں مانیٹری پالیسی کرو کی بھی ضرورت ہوگی اب سب سے پہلا پوائنٹ کہ کیا سینٹرل بینک یا مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ایکانومی ایکانومی کا مطلب ہے ریل سائیڈ آف دا ایکانومی اس کو ایفیکٹ کر سکتی ہے جبکہ وہ ایک فائنینشل سائیڈ ہے یہ ایک ریل سائیڈ ہے تو کیا اس کے ایکشنز پالیسی ایکشنز جو سینٹرل بینک کے ہوتے ہیں جو فائنینشل سیکٹر کا پارٹ ہوئے وہ کیا ایکانومی کی ریل سائیڈ کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں ہاں کرتے ہیں کیسے real interest rate کے طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ہم نے real side پڑی اس میں سب سے جو main determinant تھا زیادہ variables کا وہ تو تھائی interest rate real interest rate تب ہی تو آئی ایس کب میں ایک طرف real interest rate تھا اور دوسری طرف total output تھی اب چونکہ real interest rate effect کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا central bank کا real interest rate سے کوئی تعلق ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے central bank یا اس کی monetary policy real sector کو effect کر سکتی ہے تو real interest rate کس کی equal ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے nominal interest rate یعنی کہ جو interest rate actual میں ملتا ہے minus expected inflation rate minus expected inflation rate یعنی کہ جب actual میں interest rate ملے گا می بھی ایک سال بعد تو expectations کیا ہیں آپ کی اس وقت inflation rate کتنا ہوگا اب monetary policy جو ہے وہ real interest rate کو تب effect کر سکتی ہے جب expected inflation rate given ہو کیوں real interest rate میں دو باتیں آگئیں ایک nominal interest rate ایک expected inflation ان میں سے nominal interest rate کو central bank control کر سکتا ہے expected inflation کو central bank perfectly control نہیں کر سکتا بلکہ اس میں تو بہت سارے players involved ہوتے ہیں تو question یہ ہے کہ کیا interest rate constant ہوتا ہے کیا ہم یہ assume کر سکتے ہیں کہ interest rate given ہے constant ہے تاکہ ہم یہ assume کر سکیں کہ central bank real interest rate کو effect کر سکتا ہے through changing nominal interest rate تو یاد رکھیں inflation جو ہوتا ہے وہ تو constant نہیں ہوتا آپ کو بھی پتا ہے قیمتیں تو change ہوتی ہیں قیمتوں کے change ہونے کی جو رفتار ہے speed جس کو ہم inflation rate کہتے ہیں وہ بھی change ہوتا رہتا ہے اس کا مطلب inflation constant تو نہیں ہے ہاں ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ short run میں constant ہوتا ہے کیسے جیسے inflation rate ہمیشہ کے لیے تو constant نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے چھ مہینے کے لیے بھی constant نہ ہو ہو سکتا ہے ایک مہینے کے لیے constant ہو ہو سکتا ہے ایک week کے لیے constant ہو تو short run میں ہم اسے اس لیے constant لے سکتے ہیں کیونکہ prices اور wages جو ہیں وہ short run میں change نہیں ہوتی ہیں sticky ہوتی ہیں اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ prices کیسے short run میں change نہیں ہوتی ہیں تو یاد رکھیں بہت سارے item آپ ایسے استعمال کرتے ہیں جن کی prices daily basis پہ change نہیں ہوتی اگر آپ باتا کے shoes use کرتے ہیں تو اس کی prices بہت time بعد change ہوتی ہیں آپ اپنے tailor سے جب کپڑے stitch کرواتے ہیں تو اس کی prices daily نہیں change ہوتی دو مہینے چھ مہینے کے بعد change ہوتی ہیں تو جب بہت سارے items کی prices کچھ time بعد change ہوتی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں sticky prices ہیں تو اس وجہ سے inflation rate تھوڑے time کے لیے constant ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم یہ assumption لے سکتے ہیں کہ inflation rate long run میں تو variable ہے لیکن short run میں constant ہو سکتا ہے اگر وہ short run میں constant ہو سکتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ central bank کا real interest rate کی اوپر کیا effect ہو سکتا ہے تو یاد رکھیں central bank کا real interest rate کی اوپر direct control نہیں ہے لیکن اگر ہم یہ assume کر لیں کہ expected inflation rate constant ہے یا given ہے تو central bank nominal interest rate change کرے تو اس سے real interest rate change ہوئے گا central bank کا policy rate increase ہو جائے تو real interest rate increase ہوگا central bank کا policy rate decrease ہو جائے تو جو real interest rate ہے وہ decrease ہو جائے گا اب اگلا point یہ ہے کہ central bank ریال interest rate کیسے set کرتا ہے یعنی کہ جب inflation change ہو تو interest rate اس کے مقابلے میں central bank کیسے set کرتا ہے جس فارمولے سے جس میکنزم سے سیٹ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مانیٹری پالیسی ریاکشن فنکشن جس کی ایکویشن ہے r is equal to r naught پلس a multiplied by inflation rate یعنی کہ جو r ہے real interest rate اس کا بھی ایک autonomous part ہے جو central bank کا اپنا ایک intention ہوتی ہے کہ وہ inflation rate میں کوئی احسا تبدیل ہی لانا چاہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس autonomous part کو change کر سکتا ہے یا exchange rate یا output کسی اور variable پہ فوکس کرنے کے لیے autonomous part change کر سکتا ہے جبکہ دوسرا part inflation سے related ہے اسے ہم endogenous component of monetary policy کہتے ہیں یعنی کہ یہ inflation rate کے ساتھ ساتھ interest rate change ہوتا رہتا ہے اب یہ جو part اس کا inflation rate کے ساتھ change ہوتا ہے ہم اس part کو draw کریں اگر یعنی کہ ایک طرف real interest rate رکھیں ایک طرف inflation رکھیں تو اس کا relationship positive ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جتنا inflation بڑھتا جائے central bank اتنا ہی real interest rate بڑھاتا ہے تاکہ inflation rate کو control کیا جا سکے اب سوال یہ ہے کہ اگر central bank ایسے interest rate نہ بڑھائے ٹھیک ہے تو real interest rate بڑھانا inflation کے ساتھ تاکہ وہ control میں رہے یہ real interest rate جب inflation کے ساتھ بڑھے اسے tailor principle کہتے ہیں جس کا مطلب ہے nominal interest rate inflation کے مقابلے میں more than hundred percent یعنی more than one to one سے increase ہو تو real interest rate increase ہوتا ہے اور اگر central bank ایسا نہ کرے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ inflation ہوگا inflation سے real interest rate کم ہو جائے گا اگر central bank بیچ میں respond نہ کرے تو اس کی وجہ سے investment بڑھے گی پھر سے aggregate demand بڑھے گی پھر سے inflation آئے گا inflation سے پھر سے real interest rate کم ہوگا پھر سے investment بڑھے گی پھر سے inflation بڑھے گا تو یہ ایک spiral چل پڑے گا جو inflation control میں نہیں رہے گا اور inflation hyper inflation کی طرف چلا جائے گا اس لیے central bank real interest rate بڑھاتے ہیں جب inflation rate بڑھتا ہو تو thank you موسیقی بڑھتا ہو تو